السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب آپ کے پولیس محکمے کے کام یہ ہیں وہاں پہ موجود ٹیسٹ لینے والوں کے اور ٹیسٹ دینے والوں کے اور ٹریننگز غیرہ کرنے والوں کے کام یہ ہیں تو آپ ذرا سوچئے کہ بڑھے بڑھے پولیس اہلکار ہوں گے اور وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ کے اس حال میں دکھائی دیں گے تو کتنا افسوسناک ہے ہم اس سب چیز پہ تنقید نہیں کرنا چاہتے نہ ہی ہمیں یہ زیب دیتا ہے لیکن سوشل میڈیا کی عوام کافی زیادہ تنقید کر رہی ہے واضح طور پر دیکھنے کو بل رہا ہے کہ یہاں پہ ٹیسٹ لینے والے ان صاحب کی اپنی توند کدھر جا رہی ہے اپنی عمر کیا ہے اور سامنے موجود ان پولیس اہلکار خواتین کی اپنی باڈی کس قدر چست ہے یہ کس قدر کسی بھی مجرم کو پکڑنے کے اہل ہیں کوشش کی جانی چاہیے پاکستان پولیس کے محکمے کو اس قدر کلیئر بنایا جائے کہ یہ کسی بھی وقت بھرپور انداز میں ایکشن لینے کیلئے تیار ہوں نہ کہ پیٹ بڑے ہوئے حالات خراب ہوں ہم تو سیکیورٹی پہ معمور سیکیورٹی گارڈ کو بھی جستو طوانہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھی کمپنیز ہمیشہ جستو طوانہ سیکیورٹی گارڈ نوجوان سیکیورٹی گارڈ کا انتخاب کرتی ہیں نہ جانے ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم اتنے بے حص کیوں نظر آتے ہیں یہ کہنا ہے سوشل میڈیا کی عوام کا جن کا یہ مطالبہ ہے کہ نہ صرف پولیس کے محکمے کو ٹھیک کیا جائے بلکہ اس محکمے میں جو لوگ کرپٹ ہیں انہیں بھی دیکھا جائے ساتھی ساتھ بڑی توندو والوں کو گھر بٹھا کے یا تو پینشن جو ان کی بنتی ہے وہ دی جائے یا کم از کم نئے اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس محکمے کو چلانے کے لیے ان کی حوالے سب نظام کیا جائے جو اماندار زادہ ہوں اور ملک کی خدمت کو فوقیت دیتے ہونا کہ اپنے پیٹ کو آج کی ویڈیو ضرور آگے شیئر کیجئے گا آپ اپنی آراد ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے کیمنٹ بھی کیجئے ویڈیو شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ آپ سب کے سپورٹ کا جلدہ آپ سے کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے سبسکرائبر ہمارے لاز میں بن جائیے گا